میں جو نیک کام کرتا ہوں نماز تو مجھے لگتا ہے کہ میں ریاکاری کروں لگتا نہیں ہے شیطانی وسوس ہے جتنی بھی فرائض عبادتیں ہیں جو اعلانیاں ہیں وہ آپ نے اعلانیاں کرنی ہیں مجھے ریاکاری آتی ہے میں داڑی نہیں رکھتا مجھے ریاکاری آتی ہے تو میں فرض نماز جماعت سے نہیں پڑتا یہ شیطانی وسوس ہے اور اس کو زائل کرنے کے لیے ایک حدیث ہی کافی صحیح مسلم کی نبیل اسلام سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ بعض وقت ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں اس نیک کام کی وجہ سے لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اور وہ تعریف ہمیں اچھی بھی لگتی ہے تعریف کیسے بری لگتے ہیں تو کیا یہ ریاکاری ہے آپ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ریاکاری ہے حضور نے فرمایا یہ اللہ کے نیک بندے کے لیے دنیا میں اللہ کی طرف سے انعام ہے کیونکہ تم نے تو خواہش نہیں کی تھی اس بات کی مثلا لوگ میرے بارے میں آگے اتنا کچھ کہہ دیتے ہیں آپ کی ایسے ہدایت ملی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ایسے میں آسمان پر چڑھ داتا ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اپنی وہ پوری کلپریشن کر رہا ہوتا ہوں اچھا ہے ایک اور بندہ اضافہ ہو گیا میرے نام اعمال میں ایک اور نیکی لکھی رہی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب غزبہ خیبر کے موقع پر مولا علی کو حضور نے بھیجا تو فرمایا پہلے انہیں دعوت دینا اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو سرک اونٹوں سے تیرے لیے بہتر ہوگا ہم تو یہ پھر دیکھتے ہیں موسیقا موسیقا